ایک دن نبی پاک ایک دن نراز ہمیں تو پھر کہنی ہمیں نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رابدی قسم ہے تے اما شاہ صدیقہ گم اسکراہ کے عرض کر دیا حضور ابراہیم علیہ السلام دے میں نا ہی لینی ہے دل میں جتے تسیہ بھی وصلے ہوں دے تقرار ہو جاندی انہیں دی تقرار اس واضح دی سی کہ تاکہ نبوت بھی سیرت امتی سکھ سکے کہ اگر انجدہ مرحلہ کا دے زندگی چاہ جائے بے تو انہوں اساقی میں مبانا ہے اما شاہ صدیقہ دی تے حضرت نبی پاک دی تقرار تھوڑی ہوگی حضرت ابو بکر صدیق نو نبی پاک نے بلایا فرمایا درہ ساڑی آکے گل سن جاؤ ایک طرف اما شاہ صدیقہ دے ایک طرف حضور بینگی ترمیان چاہ اما شاہ صدیقہ دے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گی حضور نے فرمایا کہ ساڑی تقرار ہوگی تے ذرا ساڑا فیصلہ کرو اما شاہ صدیقہ بولن لگ بھی ہیں تھے تھوڑی جی آواز اچھی ہوگی اما شاہ صدیقہ دی آواز تھوڑی جی بولن دو صدیقہ اکبر نے اینا اس طرح کر کے تھپڑ ہاتھ اٹھایا نا نبی پاک اما شاہ صدیقہ حضرت صدیقہ اکبر دے درمیان آگے حضور نے فرمایا صدیق میں تنہوں اشوا سے تنہیں بولایا حضرت صدیقہ اکبر ہنس کہنا باہر چلے گئے کہنے لگے آج شاہ تیری چندہ میں ہوئی کہ میرے نبی دی بارگا چاہ اپنی آواد بلند کرے حضرت صدیقہ اکبر حضرت صدیقہ اکبر حضرت صدیقہ اکبر دے درمیان بیٹھو پتہ چلے آکے اور رشتیاں دے لہاد صدیقہ اکبر نبی دی بارگا چاہ بلند ہوئی حضرت صدیقہ اکبر نے تے اپنے ابو جی نو تھمپڑ مار دیتا اپنے باپ نو نبی پاپ نو خبر ملی فرمایا صدیقہ باپ نو کیوں مارے انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھے عرض کیتی آرسول اللہ تو آڑی بیعد بھی کی تھی فرمایا باپ نو نہیں ماری دا عرض کیتی سونے کدھت تلوار ہون دینا سر اڑا دینا سا یعنی وہ رشتے ہیں یہ تھے اس قدر رشتہ آج ہوتے خون دے رشتے نہیں بکھے جاتے